بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دنیاوی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ ہر گھر کے اردگرد پایا جاتا ہے لیکن ان میں سے عام طور پر کالی بلی کو ہر لحاظ سے خطرناک سمجھا جاتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب بلی گھر میں بولتی ہے یا راستہ کارتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہی دنیا میں جنات اور مختلف قسم کے حیوانات موجود تھے کہا جاتا ہے کہ جنات بعض جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے جبکہ بعض جانوروں سے نفرت کرتے تھے جانوروں میں سے بلی ایک ایسا جانور ہے جس سے جنات بہت محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے بلیاں ان کے ساتھ رہنے لگی لیکن جب اللہ پاک نے جنات کی طاقت کو محدود کر دیا اور ان کے لئے صرف رات کو مختص کر دیا تو اس طرح بلیوں اور جنات کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں انہی جانوروں میں سے ایک جانور بلی بھی ہے لیکن وہ ایام جو جنات زمین پر گزارتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ دن آگے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں آنے والے وقت کا پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اس لئے جس گھر میں کوئی فوت ہونے والا ہو یا فرشتہ آنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے بلی کی آنکھوں کو اتنی قوت بکشی ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں اس لئے وہ درد بری آواز میں چیخنے اور رونے لگتی ہے جیسے کہ اس گھر کے افراد کو بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی زندگی کے ایام ختم ہونے کو ہیں اس لئے ایسے افراد کو چاہئے کہ جب بھی اس کے گھر یا گھر کے ارتگیرد بلیاں چیخیں اور راستے میں بلی دائیں سے بائیں طرف راستہ کٹے اور پھر مڑ کر آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی خطرہ آنے والا ہے تو اس وقت بھی صدقہ دینا چاہئے اور ستائیس مرتبہ چاروں کل کی تلاوت کرنے کے بعد سفر کا دوبارہ آغاز کرنا چاہئے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی درد یا خوف کا شکار ہیں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے مسائل کا روحانی حل معلوم کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ